شہری کو ہتون کے ہمراہ پکڑ کر حراسہ کرنے اور رشوت لینے کا معاملہ جی پیو گجرات عمر سلامت کا نوٹس مقدمہ درج کر کے پلیس اہلکاروں کو حوالات میں بند کر دیا موظم انایت نے تھانہ رحمانیہ میں درواز دی کہ کچھ عرصہ قبل اس کا سبہ نامی لڑکی سے رابطہ ہوا جس سے ملنے کے لیے وہ گجرات آیا جہاں وہ لڑکی جس کا اصل نام سونیا عرشد تھا مجھے ائرپورٹ رنوے کی جانب لے گئی اسی اصنا موٹسائکل پر سوار ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں وائلس تھا اس نے مجھے روک لیا جس کا نام علی افضل معلوم ہوا اس نے پولیس کاروائی کی دھمکی دیتے ہوئے رقم کا مطالبہ کیا اسی درانہ وہ اپنی چوکی انچارج مادل ٹور سے ہدایت بھی لیتا رہا اور مجھ سے بیس ہزار پر وصول کر کے چھوڑ دیا اور بعد ایزا اے ایس ای سلیم علی افضل سونیا عرشد اور حسن نامی ملزمان نے دوبارہ بلیک میل کرتے ہوئے مزید رقم کا مطالبہ شروع کر دیا ڈی پیو گجرات نے نوٹس لیتے ہوئے واقعہ میں ملوث تمام ملزمان کو معتل کر دیا اور ان کے حلاف مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گرفتار ہونے والے پولیس ملازمان میں انچار جوکی مادل ٹور اے ایس ای محمد سلیم کانسٹیبل علی افضل حسن نامی شخص شامل ہے جبکہ ملزم سونیا عرشدی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہے افتدائی تحقیقات میں یہ بات سے انہیں آئی کہ سونیا عشر نامی حتن سابقہ ریکارڈ یافتہ بزریا فون دوستی کر کے ملاقات کے بہانے بھلا کر ریٹ کروا دیتی اور مذکورہ پولیس ملازمان کے ساتھ مل کر اس سے گرفتاری کا ہوف دلا کا رقم بٹور لیتے بعد ازام بزریا فون بلیک مل کرتے اور مزید رقم کا مطالبہ کیا جاتا جی پیو بجرات کا کہنا تھا کہ محکمہ کی بدنامی کا باعث بننے والے اہل کار کسی صورت پر داشت نہ کیے جائیں گے محکمہ میں موجود ایسی کالی بیڑوں کو محکمہ سے نہ صرف فارق کیا جائے گا بلکہ ان کے حلاف مقدمات بھی درج ہوں گے شہری ایسے اناثر کی شکایت بلا ہوف و حتر ریپورٹ کروائیں جرم ثابت ہونے پر قرار واقعہ سزا دی چاہے گی ریپورٹ مرزا حورم حسنین ویسف کچھ رات